موسیقی کراچی پولیس آفیس حملے میں شہید ہونے والے رینجرز کے سب انسپیکٹر تیمور کی نماز جنازہ حدا کر دی گئی وزیرا سندھ کور کمانجہ کراچی ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ اور دیگر افسران کی شرکت ادھر وزیرا سندھ کی کراچی پولیس آفیس آمد آلہ حکام کی دشگر خملے سے متعلق بریفنگ مراد علشاء نے جنہ اسپتال پر زخمیوں کی اعادت بھی کی کراچی پولیس آفیس پر حملہ کرنے والے دو دشگردوں کی شناخت ذرائع کے مطابق مارے گئے ایک دشگرد زالہ نور کا تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا دوسرا خود پچھ بمبار کفایت اللہ لکی مروت کا رہائشی تھا ادھر پولیس نے حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا گاڑی کے مالک کا کہنا ہے گاڑی ایک شوہروم پر پروخت کر چکا ہوں صدر اور وزیر آسم کی کراچی پولیس آفیس پر حملے کی مضمت صدر آریف الپی نے کہا دشگردی کی لانت کے مکمل خاتمے کی کوشش انجاری رکھیں گے وزیر آسم کا دشگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین وزیر آسم کا حملے میں شہید ہونے والوں کو شہدہ پیکش دینے کا اعلان اسلامباد کی سیشن کوڑ کا شیخ رشید پر دو مارچ کو فرد جرمائد کرنے کا پیسہ اسلامباد پولیس نے شیخ رشید کے خلاف چالان پیش کر دیا ادھر شیخ رشید نے اسیچو آپارہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست آئر کر دی جوڈیشن میجسٹریٹ نے درخواست واپس کرتے ہوئے کہا یہ درخواست سیشن جج کی عدالت میں جمع کرائی جائے عمران خان کا بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کہا جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع کریں گے ہمیں جیلوں سے نہ جرائیں تحریک شروع ہوگی تو جیلیں بھر دیں گے قوم خوف کے بدھ توڑ دے ملک میں ظلم اور نائنصافیاں ہو رہی ہیں عدلیاں ان پر عمل نہیں کر آ سکتی تو اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں سادر عارف الوی الیکشن کمیشن پر برہم چیف الیکشن کمیشن کو پیر کو طلب کر لیا عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر مشاورت ہوگی خط میں لکھا الیکشن کمیشن نے ابھی تک میرے پہلے خط کا جواب نہیں دیا اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی سادر نے الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی پنجاب کے باس میدانی علاقوں میں ایک بار پھر دھون کر آج موٹرویز اور قومی شراہیں دھون میں گم حدی نگا انتہائی کم موٹرویے ایم ٹو لاہور سے کوچ مومن تک چرافیک کے لیے بند لاہور ملتان موٹرویے پر فیزپور سے جڑوانا تک گاڑیوں کا داخلہ منہ موسیقی